بسم الرحمن الرحیم ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جس کو ہم نے چوب کر لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کیونکہ یہ دو پیاز ہے تو اس لئے پیاز اس کے اندر دو دفر ڈا لے گی ایک تو ہم چوب کر کے ایٹ کریں گے اور ایک ہم سلائس میں ایٹ کریں گے تو ابھی ہم اس کا کلر بس جس چینج کریں گے زیادہ اس کو براون نہیں کریں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہم اس کے اندر لسنترک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا اور مکس کر لیں گے تاکہ لسنترک بھی اچھے طریقے سے بھن جائے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے 800 گرام بیف کا کیمہ ہے آپ اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن چکن کا کیمہ میں اگر آپ بنائیں تو اس کے اندر جو مسالیں ہیں وہ آپ زیادہ ایٹ کیجئے کا مرچے ہیں اور گرام مسالہ ہے کیونکہ چکن کا کیمہ جو ہے وہ تھوڑا سا پھیکا بنتا ہے تو اس لئے ہم جب اس کے اندر مسالہ ایٹ کریں گے تو وہ اور اچھا بچ جائے گا دیکھیں اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے جتنے بھی کیمی کا جو پساندہ پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کشمیری لال مرچ ٹالیں گے بھنا کٹا زیرہ ہے بھنا کٹا دھنیا ہے کٹی لال مرچیں ہیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق حلدی ہے ہاف ٹی سپون ریگولر لال مرچ ہے ٹی سپون یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق نمک بھی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اٹھ ہوگا پسہ دھنیا پورڈر ہے یعنی اس میں دو طرح کے دھنیا ایڈ ہوں گے ایک بھنا کٹا اور ایک پسہ ہوا یہ سارے مسالے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے کیمے کو مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے کیمے کے اندر ہم پانی ایڈ نہیں کرتے بہت سارے لوگ پانی ایڈ کرتے ہیں لیکن کیمے جو ہوتا ہے اس کا اپنا پانی بھی ریلیز ہوتا ہے تو اس لیے آپ اس کے اندر پانی مت ایڈ کیجئے گا ہاف کپ دہی ایڈ کریں گے اور ٹیماتر پیسٹ ایڈ کریں گے ون کپ آپ چاہیں تو ٹیماتروں کو چاپ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھا اب اس کے اندر دہی اور ٹیماتر کا پانی ہے اب ہم اس کو کور کر کے پانی کو ڈرائے ہونے تک پکائیں گے ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کیا تھا دہی اور ٹیماتر کا جو پانی تھا وہ سب ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کو ٹیوی ادھرک ہے ون ٹی سپون وہ ایڈ کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی مزیتار ہو جائے گا کچھ ہری مرچیں ایڈ کریں گے ان کو آپ سلٹ بھی کر سکتے ہیں یا ایسے بھی ایڈ کر دیجئے گا تاکہ ان کی خوشبوس کے اندر آ جائے گرم مسالہ پورڈر ہے سوکھی میتھی ہے ون ٹی سپون کالی مرچ ہے ون ٹی سپون یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق یہ آپ اس کے اندر ایڈ کریں اس کو اچھے سے مکس کریں اب ہم اس کے اندر ایک بڑے سائز کی پیاز اس کو سلائس کر کے میں نے کہا تھا اس کے اندر دو طریقے سے پیاز ایڈ ہوتی ہیں تو وہ ہم نے سلائس کر کے اس کے اندر ایڈ کرتی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے چوپ ہوا ہوا اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑی دیر ہم اس کو دمپے لگائیں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت مستار سا ہمارا یہ کیمہ دو پیازہ ریٹی ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے جو سلائس کر کے انین ڈالی تھی وہ ہم نے زیادہ اس کو بلکل بھی ٹینڈر نہیں کیا ہے کیونکہ اس کا جو کرنچ ہے وہ اس کے اندر بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کو دیکھنے کو ملے ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ م ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی